سب سے راضی اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا تو ہماری جورت نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی گستافی کر کے اپنے ایمان کا نقصان کریں انہوں نے اپنے دور میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا ہوا یہ تھا کہ حضرت ام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان یہ معایدہ جب ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد حکومت امامت خلافت ملے گی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہوں کو اگر یہ معایدہ لکھا ہوا تھا اس کے مطابق بنو امیہ سے پھر بنو قریش میں بنو حاشم میں امامت آنی جبکہ محول میں خاصہ پر آ چکا تھا ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو بھی حالات دیکھ رہے تھے یزید کو کسی نے جس طرح کے تاریخ کی کتابوں میں یہ تمام تفصیل موجود ہیں یزید کو کسی نے کہا کہ تیرے باپ کے بعد تو خلافت چلی جائے گی حضرت امام حسن کو تجھے کیا ملے گا اس نے کہا پھر میں کیا کروں اس نے کہا ان کو اور ان کا دستہ سے آتا ہو سنانچہ اکثر تاریخی کتابوں میں یہ واقعات موجود کہ حضرت امام حسن کی بیوی جادہ سے کسی عورت کے ذریعے اس یزید میں ساز باز کی اور انہیں زہر دلوایا یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہو کو اسی نے زہر دلوا کر شہیم کیا حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد اب وہ اس معاہدے کے مطابق اور کوئی نہیں تھا امیر معاویہ اکساکیوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا جانشین مقرر کر کے جائیں وہ تقریباً پچاس برس تک حکمران رہے تھے پہلے گورنر تھے اب وہ خود حاکم تھے ملت اسلامیہ کے اور ان کا دور ملوکیت کا شمار ہوتا ہے یعنی پہلے ملک کیونکہ خلافت علا منحاج نبوت تیس برس پورے ہو گئے تھے یزید کے بارے میں اتسوا بے رائے چاہید یہ لفظ آپ کے لئے مشکل ہوں گے یعنی لوگوں کی رائے لینا جس کو ووٹنگ کہتے ہیں آج کل انہوں نے کروا کی تو بہت سے لوگوں نے انکار نہیں کیا لیکن جو علماء تھے اہل علم تھے دین جاننے والے خاص طور پر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور عراق کے لوگوں نے ان کی ہمایت نہیں کی لیکن انہوں نے دیکھا اس بارے میں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں حضرت امیر محاویہ اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے وہ مسلمانوں میں پلوغارت نہیں چاہتے تھے اگر وہ چھوڑ جاتے اس وقت تو بھی ایک مسئلہ تھا اور نہ چھوڑ کے جاتے تو بھی مسئلہ تھا یہ جو بنو امیر اور بنو حاشم میں جو ایک خاندانی طور پر ایک نزاج کی ہوتی ہے رکابت ایک دوسرے سے زد وہ بھی ان کے سامنے تھی انہوں نے اپنی ثواب دیت پر ثواب دیت کے معنی جو ان کو بہتر نظر آیا انہوں نے ایک فیصلہ کیا یہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے اس سے اقائد پر یا اسلامی نظریات پر کوئی زد نہیں پڑتی ہے میں نے بتا دیا خلافت نہیں تھی اب ملوئیت تھی حضرت امیر معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے تاقید تھی کہ دیکھو شریعت و سنت کے مطابق چلنا میرے بعد تمہارے مقابلے پر حجاز اور عراق والے حضرت عبداللہ بن عمد حضرت عبداللہ بن جبیر اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لائیں گے تو انہوں نے خاص طور حضرت سیدنا امام حسین کے بارے میں تاقید کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نسبت سول قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا ساتھ ہجری رجب مہینے میں حضرت امیر معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ مفاد پایا یزید تخت نشیب ہوا وہی لراست بادشاہ کے بعد تبیتا اس نے تخت پر بہتے ہی مدینہ کے گورنر کو خط لکھا ولید نام تھا اس کا کہ عبداللہ بن جبیر عبداللہ بن عمر اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں کو بلا کر میری بیعت لو اگر یہ بیعت نہ کریں یعنی میری حکومت کو مجھے اس اسٹیٹس کو ٹائٹل کو تسلیم نہ کریں تو انہیں گریفتار کر لو دینی شخصیات کو ڈھوننے کی بہتین جگہ مسجد ہوتی ہے دینی جگہ شام کے وقت مسجد میں گورنر کا پیغام دے کر شخص آیا اس کا قاصد یہ تینوں حسد کیا مسجد نبوی میں تشریف فرمات کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن اور آپ کے تمام افراد رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب مجینہ میں ہی رہتے ہیں اس گرانے کے افراد جب یہ قاصد پیغام لائے انہوں نے آپس میں پوچھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ گورنر کی ملاقات کا وقت نہیں ہے آپس ٹائم نہیں ہے کیوں بلایا اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے یوں لگتا ہے کہ امیر معاویہ وفات پا گئے یزید تک نشین ہوا ہے اور اس نے ہم سے بے اطلب کی ہے تو میں تو سوچتا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں ادھر حضرت عبداللہ بن عمر غائب ہو گئے امام حسین مقام نے ساتھیوں سے فرمایا تم یہی رہو میں اندر جاتا ہوں اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو تم اندر چلے آنا آپ اندر تشریف لے گئے ولید جو گورنر تھا اس وقت یا وزیرِاللہ کہہ لیجئے اس علاقے میں جو بھی عوضے ہوتے تھے اس نے اگے بڑھ کر استقبال کیا وزیرائی کی امام حسین مقام کو اس نے خبر دی حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُون پڑا دعا فرمائی اس نے کہا کہ یزید تخت نشین ہوا ہے اور اس نے آپ سے بیعت قلب کی آپ نے فرمایا امیرے سے شخص کا اس طرح اکیلے میں بیعت کرنا یہ کیا مطلب آپ یزید کی تخت نشینی کا اعلان کریں لوگ جب فیصل کریں گے تو میں بیعت قلب کی گورنر نے کہا کہ میرے پاس احکام تو بڑے سخت آئے ہیں مگر میں یہ گستا کی نہیں کرتا آپ سے صرف اتنا کنگا کہ ذرا دیو دیکھ لیجئے گا یعنی سوچ لیجئے گا کہ آپ کے اس انکار کے انجام اور نتائج کیا ہوں گے آپ نے فرمایا تم نے پیغم دے دیا مجھے جو دیکھنا ہے میں دیکھ لوں گا اس وقت ولی کے پاس مروان بیٹھا ہوا تھا اس نے اس دونر کے کان میں کہا ان کو جانے نہ دو اگر اس وقت تم نے ان کو چھوڑ دیا تو بعد میں ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا امام علی مقام نے اس کی ایک پسر پسر سرگوشی سلی فرمایا اس نے کان میں کیا کہتا ہے تجھ میں انکہ ہے تو آگے بھر مجھ کو گریب تار کر تو مجھے پکڑے گا یہ پکڑیں گے اس نے سر جھکا لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کون اس سے کلام کر رہا ہے امام آئے گھر والوں کھولایا سب سے مشورہ کیا 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 جائے آلات یہ ہو گئے ہیں یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے آج گورنن نے نرمی برتی ہے کل ہو سکتا ہے اس کے پاس سخت احکام آ جائیں وہ مجبور ہو جائے بتاؤ کیا کرنا چاہیے سب نے کہا اے امام جو آپ چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جیسے آپ کہیں گے فرمایا یہ شہرِ نبی ہے میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد ہے میں نہیں چاہتا کہ ہم پر کوئی ہنگامہ ہو ہم کچھ دنوں کے یہ مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں قرآن میں ہے وَمَنْ دَقَ لَهُ كَانَ آمِنَا جو اس میں آ گیا وہ امن میں آ گیا وہاں کشت و خون لڑائی جھگڑا منع ہے ہم وہاں رہیں گے اللہ کی عبادت کریں گے جب حالات بہتر ہوں گے پھر مدینہ منفرہ آ جائیں گے ساتھیوں نے سب نے تائیدی فرمایا سامان باندھو ہم آج ہی رات یہاں سے نکلیں گے امامِ عالی مقام دھر سے نکلے مسجدِ نبوی آئے ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے میں آپ کو دعوتیں پھر دوں گا یہ شہزادہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منفرہ میں ان کی بلادت ہوئی وہیں ان کی پرورش ہوئی بچپن جو آپ کے دور آپ عمر گنتے ہیں لڑک پنجا مانی وہیں گزرا ہے جو ان کے نانا جان کبس آیا ہوا شہر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجزد اتنا روزہِ انور اسی شہر میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ آرام فرما اسی میں حضرت سیدہ